اسلام علیکم and welcome back to my another episode of vlog کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہیں کوش ہوشال ہیں نہیں ہیں تو سبسکرائب کر دیں چینل کو لائک کر دیں ویڈیو کو اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی نورفکیشن آپ کو مل سکیں تو جناب ہم بات کریں گے آج فاطمہ اور آئیشہ کی ہی ویڈیو پہ تھوڑی سی ان کی چلاکیاں تھوڑی سی ان کی مکاریاں جو انہوں نے لوگوں کو فول بنانے میں جو لوگوں کو انہوں نے پاگل بنانے میں اور جو انہوں نے سمجھا کہ لوگ جو ہیں یہاں پہ جو دنیا اتنی بڑی بیٹھی ہوئی ہے جاہل ہیں ان لوگوں کی طرح تو چلو ان کے ساتھ کھیلتے ہیں اور پھر انہوں نے گیم کا بنایا پلان سب سے پہلے تو میں ان کے فالورز کے ایک بار بتا دوں کہ میں نے جب پچھلی ویڈیو بنائی تو اس میں مجھے یہ کہا گیا کہ جی اپنے آپ کو دیکھو پہلے تو تم موہ پہ تاں میک اپ تھوپ کے بیٹھی ہو اور دوبٹا بھی نہیں تو پلیز آپ دوبارہ سے میری ویڈیو دیکھئے گا کیونکہ میرا دوبٹا ہے اور تب بھی میں نے بلو کپڑے پہنے ہوئے دوسرے والے اور دوبٹا میرے پاس ہے ٹھیک ہے اور سیکنڈلی میں ایک میچیورڈ لیڈی ہوں میرے چار بچے ہیں دو بچے یونیورسٹی جاتے ہیں سکول کالج جاتے ہیں تو میرا حق بنتا ہے کہ میں میک اپ کروں اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا میں کوئی ٹین ایجر نہیں ہوں میں کوئی بارہ تیرہ چودہ سال کی لڑکی نہیں ہوں کہ میں ویڈیو آ کے بنا رہی ہوں اور اپنی ماں یا بھائی یا کسی کے کباب کے کہنے پہ اور میں لوگوں سے گفٹس لے رہی ہوں اور میں گندی باتیں کر رہی ہوں اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو ان لوگوں کو فالو کرنے والی وہی عوام ہیں جن کا منٹل لیول چھوٹا ہے جن کا سینس آف یومر ہے ہی نہیں تو وہ ان کو فالو کرتے ہیں اور جب ہم کچھ ایسی بات یا ڈاکٹر آفان جیسے لوگ بات کرتے ہیں یا اور یوٹیوبرز ہیں جن پہ مطلب ایک طوفان گہرام اچاوا ہے یوٹیوب پہ ان کے بارے میں تو وہ یعنی سارے لوگ غلط ہیں تو کیونکہ ان کو وہ کٹیگری دیکھتی ہے جس طرح کہ یہ خود ہیں تو اس لیے ان کے فالوورز بھی اسی طرح کے اور ان کی سوچ بھی ویسی اور بات بھی ویسی کرتے ہیں سو لیٹس سٹارٹ دی ویڈیو آج ہم کرنے جا رہے ہیں فاطمہ اور آئیشہ کی غریبی کی حقیقت کا خلاصہ غریبی کوئی بری چیز نہیں ہے اللہ تعالی جس کو پیدا کرتا ہے اس کا رزق اس کا سب کچھ جو ہے وہ اللہ تعالی اس دنیا میں دیتا ہے اس کو بھلے کم دے زیادہ دے لیکن اللہ اس کو دیتا ہے جب تک اللہ نے اس کی زندگی رکھی ہے اللہ اس کو کسی نہ کسی وسیلے سے کسی نہ کسی طریقے سے دیتا ہے بٹ اللہ پہ توقل کریں محنت کریں اور پھر ہمیں جو ملے اس پہ سبر شکر کریں جو کہ فاطمہ اور اس کی ماں آئیشہ اور اس کے شہر نے نہیں کیا ہمیں ویڈیوز دکھائی گئیں فاطمہ رو رہی ہے کھانا نہیں ہے ہم آپس گھر نہیں ہیں دیکھے نا پانی آ گیا بارش ہو گئی ہمارا گھر بر باد ہو گیا دیکھے نا چور آ گئے ہمارا پینل لے گئے ہماری بیٹری لے گئے اور ہمارے گھر سے چوری ہو گئی ہمارے گھر میں تھا تو کچھ بھی نہیں لیکن سب چوری ہو گیا میری ماں ممہ بہت پریشان ہے ممہ بھاگی بھاگی آتی ہیں ممہ ایک دم سے دوبٹہ لیتی ہے اور ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور وہ کتنی کوئی فنی ایکٹنگ تھی میں کہتی ہوں کہ کمال ایکٹنگ تھی ہسنے کو ہس ہس کے برا آل ہو رہا تھا کہ یعنی تم ایکٹنگ اور جھوٹی کم سے کم تھوڑا سا رو کے تو دکھا دو تو اس نے موئی چھپا لیا ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں ہماری چھتیں کیسی ہیں تو آپ لوگ جو مدد ہماری کر سکتے ہیں میرے پیارے بہن بھائیوں جو آپ کر سکتے ہیں میرے لئے کریں اوکے جی اس کے بعد جناب ہزبنڈ جو ہے وہ بیمار ہے اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو آئیشہ نے کہا اپنے ہزبنڈ سے کہ آپ تو کچھ نہیں کر سکتے تو چلیں ایسا کرتے ہیں کہ میں ویڈیوز بناتی ہوں آپ کے سامنے آپ میرے ساتھ ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے اس سے ہمیں کمائی آئے گی تو ہم اس سے اپنا گزارہ کر لیں گے کیونکہ جب میرے ہزبنڈ بیمار ہوئے میں نے پانچ سو روپے بھی مانگیش رشتہ داروں سے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیئے تو ہم مجبوری میں ہم نے چینل بنایا یہ چینل بنانے سے پہلے بھی ان کا ایک چینل تھا جس پہ جو کہ چلا نہیں اچھا جی اب میں آپ کو ان کی اس سے پہلے کی جو غریبی یہ تو غریب تھے نا شروع سے غریب تھے تو اس کے کچھ کلپس دکھا دیتی ہوں کہ یہ کتنے غریب تھے یہ کلپس پہلے آپ دیکھ لیں تو میری ہلپر جب وہ کپ دھو رہی ہے امی نے گلاس میں چاہ ڈال لی اور چاہ اور بریڈ انجوئے کر رہی ہے امی اکثر ہوتا رہتا ہے یہ سب چلتا رہتا ہے عام ٹھین کی بات ہے میری ہلپر جو ہے وہ دھو رہی ہے برتن کل میری ہلپر نہیں آئی تھی کل سب مجھے خود کرنا پڑا تھا روٹی بنانی پڑی سارا کچھ کرنا پڑا اور رات کا کھانا میں نے بنایا نہیں میں نے فاطمہ کے بابا کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ چپ کر کے ہوتل سے کھانا لے کرو اور کوئی بات نہیں سنوں جی بہت تھکی بھی تھی میں تو وہ جو ہے نا لے کر آگئے کھانا ہوتل سے وہ کھانا ہم نے رات کو کھایا روٹیاں تھی ہوتل کی وہ اب جو ہے وہ کھانا ہم بنائیں گے میری ہلپر فود بنائے گی کھانا ٹھیک آیا ہے انہوں نے کوئی غلط تو نہیں کہا تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اور اچھے اچھے کومنٹ بھی ضرور کیا کریں فاطمہ بھی آگئی ہے سکول سے حضور پاک سے مانگا مدینہ والے سے مانگا تو اس وجہ سے اس کو گرین کلر بہت پسانتا یہاں بریانی بن رہی ہے اور یہ ہمارے چاول بھی گو کے رکھی ہوئے یہ دیکھیں یہ دو ڈیری سکل آئی ہے ماشاءاللہ یہ ملک کڑے رہی ہے بینگلز بہت پیارے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر بھی آیا کریں گے انشاءاللہ اس لیے ہمارے چاہے ہاں جی تو ہم انشاءاللہ یہاں بھی ویڈیو بنایا کریں گے آپ کے ساتھ چیز بھیا کریں گے یہاں پر فائل سے بیٹھ کر ہاں ہاں میں بہت آلہ دوسیا اللہ سے لمبی زندگی رکھیں آپ سب کی بابا کی بچوں کی سب کی اللہ پاک لمبی زندگی رکھیں پاک پروردگار بسم اللہ ہیپی ویڈ آپ کس کو کھلاتی ہوگی آپ کو دکھایا تھا کھانا کھاتے وہ نہیں دکھایا جی تو کیا دیکھا آپ نے ان کلپس میں ہونڈا کار بڑا گھر بریانی بن رہی ہے کیک سیلیبریشنز ہو رہی ہے فاطمہ سکول جاتی ہے چھوٹی ہے اور یہ ایک سال پہلے کی ویڈیو ایک سال پہلے کی ابھی کی فاطمہ کو دیکھیں اور ایک سال پہلے کی فاطمہ کو دیکھیں جس میں کی ایک ہیوڈ نظر آ رہا ہے آپ کو کیوں کیونکہ وہ ایک بارہ تیرہ سال کی بچی ہے جو کہ اب زیادہ زیادہ اگر بارہ سال کی تب ہے تو اب تیرہ سال کی ہے لیکن ماں نے اس کو اتنا بڑا جو ہے کر دیا کہ اس میں ایک ہیوڈ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تب وہ کالی سی چھوٹی سی اینک والی ایک معصوم سی بچی ہے ٹھیک ہے اور ویڈیو کون بنا رہا ہے ویڈیو بنا رہا ہے باپ ویڈیو بنا رہا ہے یہاں پہ باپ ماں اور اس کی ماں نانی یعنی کے فاطمہ کی بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ گھر ان کا ہے جہاں پہ ان میڈم کا دل نہیں چاہ رہا کھانا بنانے کو جہاں پہ ان کی ہیلپر بھی ہے جو سارے کام کرتی ہے سمیت کھانا بنانے کے لیکن یہ لوگ حریب ہیں اچھا جی اب سٹوری سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے غریبی کی انہوں نے سوچا ہمارا یہ چینل تو چلنی رہا اور انہیں آئیڈیا آیا کہ یا جب یہ جو ویلیج والے لوگ ہیں ان کو تو لوگ بڑا دیکھتے ہیں اور ان کے تو بڑے ہائی جاتے ہیں چینلز ویوز وغیرہ تو چلو کیوں نہ ہم ان سے رابطہ کریں یہ گئے دو تین ان یوٹیوبر سے ملنے انہوں نے ان کو کو کوئی خاص اتنا رسپونس نہیں دیا انہوں نے بقاعدہ وزٹ کیا ویلیج کا یہ دیکھیں لوگو میدہب سب کے باری اسے ہوں بھی خوش رہے ہیں جاؤ رہے ہیں بہت برے ہیں تو جی ہمارا رہا نیو چوانوال اس کے بارے پاکستانی فیانی فیانی ویلوگ تو وہ یہ ہم یونے کیا دیں ہمارے گھر کے سوا میں دوی ہوا ہم میدہ رہے ہیں وہی دیکھیں فسلیں ہوگا تو میری سوا میری با ویفور میری سوا سبھی ہیں تو ہم یہ آئے تھے ویڈیو بنانے کے لیے دیکھا یہ محمد کو تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ علاقہ ہمارے گھر کے بلکل ساتھ ہے تو ہم یہاں پہ ابھی وزٹ کرنے آئے ہیں یعنی کہ یہ یہاں پہ ابھی جگہ دیکھنے آئے ہیں چینل فیملی یعنی کہ چینل کٹھے میہ بھی وہ میری احساس ہیں جو ہم میل کے ویڈیو بناتے ہیں تین ہیں یہاں پہ ان کے شعر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا پہلا ویلوگ ہے اور اب ہم یہاں پہ ویلوگ بنایا کریں گے اور آپ دیکھیں پیچھے ان کی وہی کار بھی کڑی ہوئی ہے اور یہ پورا ویلیج کا ٹور کرنے آئے ہیں یہاں پہ اس کو دیکھنے انیلیسس کرنے آئے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہم آکے ویڈیو بنائیں گے تو ہماری ویڈیوز کیسی بنیں گی اور اب ہم نے کہاں پہ گھر لینا ہے جہاں پہ اس کا یہ شعر کہہ بھی رہے کہ آپ یہ ویلیج کا سسٹم تو دیکھیں ختم ہو چکا ہے یہاں پہ زیادہ تر تو گھر بن چکے ہیں پکے گھر بن چکے ہیں اور یہاں پہ جو ہے سسٹم ختم ہو چکا ہے اگر آپ گاؤں والے ہوتے تو آپ کو تو یہ ہی نہیں پتا کہ فیلز میں لگاوا کیا ہے کھیتوں میں کون سی فصل لگی رہی ہے آپ اپنی بیوی سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی فصل لگی رہی ہے یہاں پہ انہوں نے سوچا کہ چلو اب ہم ادھر ایک کمرہ لیتے ہیں ویلیج میں یعنی کہ گاؤں میں کیونکہ ہماری ویڈیوز یہی سے بڑھیں گی اب سٹوری غریبی کی یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے بچے کافی ٹرینڈ ہیں اور بچوں کو ایکٹنگ کرنا فل سکھایا ہے فاطمہ کا سکول ختم کر کے اس کو لے آئی ماں ایکٹنگ میں اور لوگوں کو بنانے لگے یہ پاگل بے وکوف اور میں کیا کہوں انہوں نے سمجھا لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے تو چلو ہم مل کے یہ کرتے ہیں آپ نوٹ کریں فاطمہ ہے اس کی ماں ہے سامنے ہے آخر ان کی ویڈیو بنا کون رہا ہے آپ نے کبھی سوچا کہ ویڈیو کون بنا رہا ہے فاطمہ بھی نظر آ رہی ہے بھائی بھی نظر آ رہا ہے چھوٹا بھائی بھی نظر آ رہا ہے اور ماں بھی نظر آ رہی ہے تو ویڈیو کون بنا رہا ہے آبیسلی ان کا باپ بنا رہا ہے خود بنا رہا ہے خود اپنی بیری کو آگے کر رہا ہے خود اپنی بیٹی کو آگے کر رہا ہے جو کہ کرتا ہے کام پولس میں اس کے بعد انہوں نے جی رونا دھونا شروع کر دیا پہلے تو ویلچ کا ایک کمرہ دکھایا کہ یہ دیکھیں پورا میدان ہے اور یہاں پہ صرف ہمارے پاس ایک کمرہ ہے کچھا ہے بیڈ اٹھا کے پچھلے گھر میں آپ دیکھیں یہ گھر میں سے اٹھا کے وہ بیڈ لاکے انہوں نے یہاں پہ رکھ دیا ٹھیک ہے کتنی اور ڈیزاسٹرز انہوں نے خود کی ہیں اپنے پول انہوں نے خود ہی کھولے بیڈ اٹھا کے لاکے یہاں پہ رکھ دیا اور کہا جی ہمارے پاس تو ایک ٹوٹا پوٹا سا بیڈ ہی ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ اگر ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں تو کریں اب جو بھائر پاکستانیز بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ یہاں سے سیٹل ہوئے تو ان کے دل جلتے ہیں یہاں والوں کے لیے تو انہوں نے فٹا فٹ ان کو فنڈنگ سٹارٹ کر دی کہ نئی بھائی جوان لڑکی ہے عورت ماں ہے اکیلی ہیں دونوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو ان کے لیے ہمیں فنڈنگ کرنی چاہیے لیکن وہ لوگ یہ بھول گئے دیکھنا کہ فاطمہ کی ماں ہر ویڈیو میں تھری پیس لون کا نیا سوٹ پہنتی ہے نیا سوٹ اس نے پہناوا ہوتا ہے اور وہ صرف یہ دکھا رہی ہوتی ہے کہ ہم سبزی کھا رہے ہیں آج ہمارے گھر کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے آج ہم بہت پریشان ہیں آج ہم کیا کھائیں اس سے پہلے بریانیاں گھر میں بن رہی تھی کڑائیاں بن رہی تھی میڈ آتی تھی میڈ فل ٹائم تھی جو کہ کام کرتی تھی اور ویڈیو میں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ وہ میڈ کھڑی بھی ہے ایک اچھی عمر کی عورت ہے جو ان کے پورے گھر کا کام کرتی ہے اور ان کا پکا اچھا گھر ہے گاڑی انہوں نے غائب کی ظاہری بات ہے کیونکہ یہ دن میں آتے تھے وہاں پہ ویڈیوز بناتے تھے یا شام تک رہتے تھے اور پھر گاڑی بیٹھ کے واپس اسی گھر میں اپنے چلے جاتے تھے یہ یہاں پہ رہتے نہیں تھے شروع میں انہوں نے دکھایا کہ ہم مٹی سے بھرے ہوئے ہیں ہم آپس چپل نہیں ہیں ہم آپس کوئی چیز نہیں ہیں بیٹھنے کی جگہ کرسیاں تک نہیں ہیں ہمارے پاس اور دیکھو پیارے بہن بھائیو ہم کس طرح سے رہ رہے ہیں لیکن آہستہ آہستہ جب فنڈنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے ان کو دکھانے کے لیے تھوڑے بہت جو ہے برطن اور چارپائی اپنے اس گھر سے لائے رکھا اور لوگوں کو بتایا کہ ہاں ہاں ابھی بہتر ہو رہا ہے لیکن پھر جب دیکھتے تھے کہ ویوز کا مارے تو پھر فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے کھڑا کر دیتے تھے کہ پھر سے رونا شروع کر دو تم وہ پھر سے روتی تھی اور پھر کیا میرا خواب ہے کہ میں اپنی ممہ کو ایک بڑا سا گھر لے کے دوں ہر بیٹی کا خواب ہوتا ہے ہر بیٹے کا خواب ہوتا ہے لیکن اس کو پانے کے لیے آج کل کے دور میں اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ چند مہینوں میں چند مہینوں میں یہ کام کر لیں اچھا آپ جو ان کی امیری کی ویڈیو ہے وہ ایک سال پہلے کی ہیں یہ دیکھیں اور جب انہوں نے غریبی کا ڈراما سٹارٹ کیا ویلج کا وہ فیو منس پہلے کی ہیں ڈیزاسٹر آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ پلاننگ کے تحت ویلج میں شفٹ ہوئے اب آپ اتفاق کریں گے میری بات سے اور جو لوگ بے اکل ہیں شاید ان کی بھی اکل میں یہ بات آ جائے کہ یہ اچھے بلے گھر میں جائیں ان کے پاس گاڑی میڈ سب کچھ ہے وہ ایک سال پہلے کی ہے اس کے بعد ان کی ویڈیوز نہیں چلیں تو شوہر نے نیا چینل بنایا اور اس کے بعد یہ ویلج آ گئے اور ویلج میں یہ اس کا شوہر خود کہہ رہا ہے کہ ہمیں سبسکرائب کریں ہمیں سپورٹ کریں یہ ہمارا پہلا ویلوگ ہے فیملی پاک فیملی ویلج کے نام سے ہمارا پہلا ویلوگ ہے تو آپ اس کو سپورٹ کریں تو ویڈیو کون بنا رہا ہے شوہر کیریکٹرز کون ہیں فاطمہ، آئیشہ، بیسک دو بھائیوں کو تو آپ ہٹا دیں وہ چھوٹے ہیں تو بیسک کیریکٹرز یہ دو ہیں ویڈیو بنا کیمرامین ہے شوہر جس کو بیمار شو کیا گیا ہے اور اس کو کبھی یہ بھی شو کیا گیا ہے کہ اس سے تو میرا تعلق نہیں کہ امی کے گھر تو ایسی نہیں ہے لیکن میرے شوہر کے گھر تو ایسی ہے اللہ کا شکر ہے اور اچھے بڑی بڑی چھت پہ کھڑے ہیں یہ لوگ اور فاطمہ کو دیکھیں آپ کہ وہ چھوٹی سی کالی سی بچی بیٹھی اپنے چھوٹے بھائی کو سنبھال رہی ہے تو یہ وہ وقت ہے جب ان کا چینل چلنی رہا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم کچھ اور کرتے ہیں آئیشہ کے کچھ راز کھولتے ہیں جس میں کہ اس نے خود بولا کہ ہمارے پاس ایک کار ہے میرے ہزبن کی جو کہ ان کے بھائی کے گھر میں کھڑی تھی ابھی انہوں نے کہا ان کے بھائی کے گھر میں کھڑی تھی تو اس کا مطلب آپ کے پاس گاڑی تھی ان کو گاڑی دی کسی نے نہیں ہے یہ ان کی پہلی کی اپنی گاڑی ہے جو کہ ان کے بھائی کے گھر انہوں نے چھپا کے کھڑی کی تھی جس میں کہ یہ لوگ آتے جاتے تھے ویلج والے گھر میں اس کے بعد وہی بات کہ امی کے گھر ایسی نہیں ہے لیکن میرے گھر ایسی ہے اس کے بعد میٹ کھانا بناتی ہے میں نے تو کھانا کا آج بلکل میں نہیں بناوں گی میٹ بنائے گی اور یا بزار سے لے کر آؤ بزار سے لے کر آؤ ورنہ تو میٹ سارے کام کرتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اپنی باتیں تو یہ غریب پھر کیسے ہو گئی ہے چانک سے اتنی پھر غریب ہو گئی کہ یہ سب کچھ چلا گیا ایسا تو نہیں ہوتا اگر خدا نہ کرے آج میں غریب ہوتی ہوں تو میری کم سے کم یہ چیزیں تو پڑی رہیں گی نا یہ چیزیں تو گھر کی نہیں جائیں گی انہوں نے تو گھری بدل لیا انہوں نے دکھایا کہ جی ہم اتنے غریب ہو گئے کہ ہم ویلج کے گھر میں ایک کمرے میں آ گئے ہیں اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا آہستہ آہستہ فاطمہ کو انٹروڈیوز کرنا شروع کر دیا فاطمہ بہت لکی ہے ماں نانی کہہ رہی ہے فاطمہ بہت لکی ہے تو اس لیے اس کو گرین کلر بہت پسند ہے کیونکہ سب گمبت والے نے ہمیں یہ دیا ہے تو یہ گرین کلر اس کو بہت پسند ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی کہو کہ تمہیں گرین کلر شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بلکل بھی اللہ کا نام لیتے ہیں رسول پاک کی جگہ جگہوں کے نام لے کے جھوڑ بول کے فہاشی کے کام کر رہے ہیں اور یہ اللہ پاک کا نام لے رہے ہیں ہمارے نبی پاک کا نام لے رہے ہیں اور اس کو یوز کر کے فہاشیہ کر رہے ہیں بے شرم لوگ ہیں پھر جب انہوں نے ویلج کا کام سٹارٹ کیا ان کو ایڈ زانی شروع ہو گئی انہوں نے دیکھا ہمارا اب سسٹم تھوڑا بہتر ہوتا جا رہا ہے پہل بہتر تو بہت پہلے سے ہی تھا شور پولیس میں تو آپ کے کھا خیال ہے جو لوگ پولیس میں ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی رہتے ہیں پولیس میں کچھ بھی ہے اس کے پاس گاڑی تو بہت اچھی ہے گھر بھی بڑا اچھا تھا ہر روم بھی سیٹ تھا لیکن اب ویڈیوز سے بھی تو کمانا تھا لالچ آ جاتی ہے پیسہ جتنا بھی ہو وہ کم ہوتا ہے جب ویوز ڈاؤن ہونے لگے تو انہوں نے دیکھا بیٹی ہماری تھوڑی جب ویڈیوز میں آنے لگ گئی ہے فلٹرز لگنے لگ گئے ہیں تو تھوڑی اچھی لگنے لگ گئی ہے تو چلو اس کو انٹروڈیوز کراتے ہیں لوگوں میں پھر اس کو آگے کرنا شروع کر دیا ہر چیز میں ہاں وہ بولنے لگ گئی وہ بتانے لگ گئی اس ماں تھوڑا پیچھے ہو گئی گائیڈنس تو ماں کی تھی باپ کی تھی لیکن آگے اس کو کر دیا بولنے کے لیے کیونکہ وہ بول بول کے کشکول اٹھا کے لوگوں سے اس میں پیسے جمع کرنے لگ گئی اس کے بعد کیا ہوا ماں باپ نے سوچا جب ہماری بیٹی اب اتنی فیمس ہو رہی ہے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ ہماری بیٹی کے لوگ بے وقوف بن چکے ہیں کیونکہ کشکول میں اچھے خاصے پیسے اس کے ڈال رہے ہیں تو کیوں نہ ڈیجیٹل کوٹھے پہ بٹھا دیا جائے بیٹی کو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو ان ماں باپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیا جو انڈر ایج ہے جو تھرٹین ایئرز کی ہے تھرٹین سے زیادہ کی یہ بچی نہیں ہے اور اس کو انہوں نے ڈیجیٹل کوٹھے پہ بٹھا دیا یعنی کہ ٹک ٹاک لائف پہ آج تک میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں اس طرح سے بیٹھوں ٹک ٹاک لائف پہ اگر لائف آپ کر بھی رہے لیکن یہ جو کمپیٹیشن والا ہے اس پہ ایک باپ نے ایک باپ نے جس کو انڈر بیٹی اپنے آپ کو بڑا سیکیور سمجھتی ہے اور جو بیٹی ہے اس کا وہ سربراہ ہوتا ہے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتا ہے ایک چھتری ہوتا ہے اس باپ نے اپنی بیٹی کو ڈیجیٹل کوٹھے پہ بٹھا دیا اور پھر اب آپ لوگ بول رہے ہیں کہ آپ لوگ ہوتے کون ہے اور ماں کہتی ہے میں وہ آنکھیں نوچ لوں گی جو فاطمہ کو دیکھ رہی ہیں ارے فاطمہ کو تو آپ نے خود بٹھا دیا ہے کوٹے پہ جب کوٹے پہ بٹھایا ہے تو لوگ کیسے نہیں دیکھیں گے اسے کمنٹ کروں کہ تو بھی تو لائیو پہتھا ہے تجھے شرم نہیں آتی لائیو گندی چیز ہے پھر میں نے بھاڑ میں جائے اس کو خود نہیں پتا چل رہا ہوگا بیوکوف اتنا بات تو اسی کر رہا تھا یار سب سے ایسی بات آپ کو کوئی کچھ بولتا رہے آپ کو فرق نہیں بڑھنا چاہے بڑھنا چاہے یہ پاکستان کو برا نہیں کہہ رہی یہ سچ کہہ رہی ہے کہ تم لوگ کی سوچیں اتنی چھوٹی ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر کمار ہے اپنے گھر میں تو اس کو تم اتنا ظلیل کر رہے ہو حد سے دادا لیکن تم لوگ نہیں دیکھتے اگر کوئی بھوکہ مر آیا اتنے لوگ بھوک سے ہی مر جاتے ہیں پاکستان میں ان کو وہ نہیں نظر آتا ان کی طرح بیوز کے لئے مر مر کے اور ان کی بیٹیوں کو بڑا بول رہے ہیں اپنی بیویوں کو نہیں پتا وہ بیدری سوشل میڈیا پر بیٹھی میاں اور کمار ہی ہے کیوں اپنی بیوی کو نہیں کھلا سکتے کیا لوگ کیسے نہیں باتیں کریں گے جائیے اور نوٹ کیجئے کہ نیچے کومنٹس کیا آ رہے ہوتے ایک رات کا کتنا لوگی پورا دن میرے ساتھ رہوگی کیا کیا آتا ہے مطلب اتنے شرم نا کومنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی سوچ ہے لیکن یہ ماں بقاعدہ اس کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اور اس کو سکھا رہی ہوتی ہے کہ تم نے کیا کیا بولنا ہے کیونکہ اگر آپ نوٹ کریں وہ ابھی بھی بچی ہے اس کے ورڈز بھی اتنے کلیر نہیں ہے اس کا ایکسنٹ بھی اتنا کلیر نہیں ہے بولنے کے لیے جیسے کہ ابھی میں ایک میچور لیڈی ہوں تو میرے سے مجھے پتہ ہے یہ بات کس طرح کرنی ہے اس کو بات کرنی بھی نہیں آتی تو ماں اس لیے ساتھ کھڑی ہوتی ماں پانی دینے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ماں چائے دینے کے لیے نہیں کھڑی ہوتی ماں کھڑی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے کہ بیٹا اس شکار کو پکڑ اس شکار کو پکڑ اس کو ایسے جواب دے اس کو ایسے جواب دے تو اس نے بیٹی کے لیے سپورٹ ماں کھڑی ہوتی ہے جو کہ بے شرم ماں ہے جو کہ میں کہتی ہوں ظلیل قسم کی ماں ہے ایسی ماں پہ لانت ہے جس سے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے ساری گیم ماں سکھاتی ہے کہ کس طرح سے کھیلنی ہے ابھی تو یہ صرف مو کالے ٹوٹ پیسٹ لگانے یہ شروع ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ ان گیمز میں اگر آپ جا کے دیکھیں اور میں نے ابھی کچھ دنوں میں جب دیکھی ہیں تو جو جو چیزیں میں نے دیکھی ہیں ریلی آئی اوپنر میرے لیے تھی اور یہ کہ میرے بچے ٹک ٹاک نہ دیکھیں بلکل ڈیلیٹ کر دو ان ایپس کو کہ یہ کیا دکھا رہے ہیں اور یہ لڑکیوں سے جب لڑکے کام کرواتے ہیں یہ کیا کیا کرتی ہیں صرف شیر کے لیے اور شار کے لیے سٹارز کے لیے تو آج تو یہ صرف مو کالا کر لیے جو کہ ہو چکا ہے اور آگے تو اور مو کالا ہونا ہے جب اس کے کپڑے اتریں گے ہم نے اس چیز سے بچنے کے لیے کہا تھا ہم نے آواز اس چیز پر اٹھائیے کہ اپنی بیٹیوں کو ان چیزوں پر نہ بٹھائیں کیونکہ ہماری بیٹیاں فالتون نہیں ہیں ہماری بیٹیاں اس چیزوں کے لیے نہیں ہیں ہمارا کلچر یہ نہیں ہے ہمارا اسلام ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی بیٹیوں کو بٹھا کے لوگوں کے غیر لڑکوں کے آگے ننگا کریں اور پھر اس کی ماں نے ان دو بندوں نے جو اس کو شیر بیجے تو ان کی تصویریں لگائیں آپ کا خیال ہے کہ اس بچی کو اتنا سینس ہے کہ میں تصویریں لگاؤں ماں نے اس کو ان کو مشہور کرنے کے لیے کہ دیکھو ہم تمہاری تصویریں لگا رہے ہیں تو ہمیں سپورٹ کرتے رہو یہ بیگ دکھاتی ہے بیٹی چھک کے جھاڑو لگا رہی ہے آپ اس کی بیگ دکھاتی ہیں پورا جسم دکھاتی ہیں اس کا دوبتہ اتر رہا وہ دکھاتی ہیں آپ وہ کلپ کاٹ بھی سکتی تھی لیکن آپ نے نہیں کاٹا کیونکہ آپ نے لوگوں کو دکھا ہے کہ میری بیٹی جوان ہو چکی ہے میری بیٹی آپ لوگوں کے خدمت کے لیے حاضر ہے جب آپ بلاؤ میری بیٹی آنے کے لیے ریڈی ہے وہ تو چھوٹی بچی ہے لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ بچی آپ کو ہی گالیاں دے گی کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے میرا کھایا پیا مجھ سے اب مجھے لوگوں کے آگے اس طرح سے پیش کیا اور مجھے زلیل کروایا اب اس کو سکھا رہی ہے وہ لائف میں بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے وہ لائف میں بیٹھ کے لوگوں کے خلاف بول رہی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں جو مجھے اس طرح سے بورے ہیں میری مرضی میں بھلے یہاں پہ کھیلوں میں لائف بیٹھوں میں جو مرضی کروں یہ لوگ ہوتے کون ہیں جب غریب ہوتے ہیں تو یہ لوگ تو پوچھتے نہیں ہیں اور ویسے یہ آ جاتے ہیں کیوں نہیں پوچھا آپ کو تو ڈاکٹر آفان نے یہ آفر دی کہ آپ آئیں میں آپ کا خرچہ اٹھاتا ہوں میں آپ کو رینٹ پہ گھر لے کے دیتا ہوں میں فاطمہ کی پڑھائی جب تک وہ کچھ بن نہیں جاتی میں اٹھاتا ہوں آپ لوگوں نے ہاں کیوں نہیں کی اس پہ ان کی ماں نے آکے ویڈیوز ڈالنی شروع کر دی اور کا اب جو ہوتا ہے ہوتا رہے ہم تو کریں گے تو اس کا مطلب آپ لوگ خود سمجھ جائے نا کہ وہ خود کرنا چاہ رہے ہیں یہ سب کچھ جب ماں باپ خود راضی ہیں اپنی بیٹی کو فہاشی کے اڈے پہ بٹھانے کے لیے تو ہم جیسوں کا بولنا بنتا ہے نہیں مجھے سمجھ نہیں آرہی لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس معصوم بچی کے ساتھ اس طرح سے ہو اور اس کو دیکھا دیکھی اور معصوم بچیاں اس طرح کریں کلچر پہ ہمارے دھبہ ہیں یہ مذہب پہ ہمارے دھبہ ہیں یہ جو کلچر سیٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے تو ہمیں اس طرح کے لوگوں کا بائیک کارٹ کرنا ہے تاکہ یہ چیزیں ختم ہو میں چاہتی ہوں کہ یہ ٹک ٹاک پاکستان میں بین ہو جائے کوٹھے والیاں بھی کیا ہوتا ہے جو کوٹھے والیوں کے گھر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں تو خوشیاں منائی جاتی ہیں کہ واؤ بیٹی پیدا ہوئی ہے کیونکہ ان کو پتہ آگے چلانا ہے اور بیٹے دلالیاں کرتے ہیں تو یہاں بھی یہی ہو رہا ہے بھائی اس کا لالہ کہ اس کو کبھی کچھ پانی دے رہا ہے چائے دے رہا ہے ماں کھڑی چائے دے رہی تو کون بنا رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں کون بنا رہا ہے وہ تو کیمرے کے آگے رنگ لائٹ کے آگے بیٹھی ہے جو پیچھے سے ایک بندہ دکھا رہا ہے یہ پورا سیٹ اپ کہ ماں علاقے چیزیں دے رہی کون ہے باپ وہ بے غیرت باپ جو اپنی بیٹی کو خود لوگوں کے آگے پیش کر رہا ہے وہ بے غیرت ماں جو لوگوں کو خود مطلب ماں باپ اتنے بھی ظالم ہو سکتے ہیں میں نے نہیں دیکھا تھا ہم تو اپنے بچوں کو پروں کے نیچے رکھتے ہیں انیورسٹی کالیج بھی جاتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے ہم ٹائم دیکھتے ہیں فون کرتے ہیں کہ وین پہنچی نہیں پہنچی ادھر جا کے ہمیں اپنا سکرین شاٹ بیجو اور ہمیں بتاؤ کتنی پہنچ گئے ہو مطلب اتنی فکر چاہے وہ لڑکا ہے چاہے لڑکی اس نے تو بہت ہی اور یہ کھلے عام بتا رہی ہے کہ میں تو کروں گی ہم تو کریں گے یہ کام تو بہن آپ سلام سے آؤٹ ہیں ٹھیک ہے کافروں میں آپ کا شمار ہونے لگ گیا ہے اور آپ ایک انتہائی گھٹیا عورت ہیں گھٹیا ماں باپ ہیں آپ لوگ جنہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ حرکت کی ہے اور اس بیٹی کی زبان اتنی بڑی کر دی ہے کہ وہ لائف میں بیٹھ کے لوگوں کو گالیاں دے رہی ہے سو ہوفولی آپ کو میرا یہ پوائنٹ آف یو سمجھ آیا ہوگا کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو بچا کے رکھیں اپنے بچوں کو ایسی چیزوں کی طرف نہ لے کے جائیں اور یہ اپنے بچے کو فاطمہ نہ بنائیں اور اللہ تعالی اس وقت سے ہمیں دور رکھیں آمین سم آمین اپنا بہت سارا شاہ رکھے گا اللہ حافظ